بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کے کنارے ایلہ نام بستی میں رہا کرتے تھے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا لیکن جیسے ہی راحت و سکون آیا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے غافل ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو بھی پسے پشت ڈالنے لگے ہوا یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مشلی شکار نہ کیا کریں اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا چاہو انہیں شکار کرو مگر ہفتے کے دن نہیں کرنا اب اللہ تعالی نے ان کا امتحان لیا ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار کیلئے نکلتے لیکن ان کے ہاتھ شکار معمول سے بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ہاتھ آتا اور ہفتے کے دن جب یہ سمندر کے کنارے جاتے تو دیکھتے کہ آج تو بڑی بڑی مشلیاں سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں اور ان مشلی کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اسی طرح معاملہ چلتا رہا کہ ہفتے کے دن مشلیاں زیادہ ہوتیں اور پھر غروب آفتاب کے وقت آئندہ ہفتے تک کے لئے گائب ہو جاتیں یعنی کم ہو جاتیں اس بستی میں ایک شخص کو شیطان نے ورگل آیا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو میں تمہیں ایک ہیلا بتا دیتا ہوں تم ایسا کر لیا کرنا جس سے ہفتے کی حرمت بھی قائم رہے گی اور تمہیں مشلی بھی مل جائے گی شیطان نے اس کو ساری ترکیب بتا دی اب جب ہفتے کا دن آیا تو اس نے شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل شروع کر دیا شکار کا سامان لے کر یہ شخص سمندر کے کنارے چلا گیا اور اس نے کانٹا لگا کر دوری سمندر میں ڈال دی ہفتے کے دن مشلی اس دور میں فس گئی اس شخص نے ہفتے کے دن تو اسے نہیں نکالا لیکن جیسے ہی اگلے دن اتوار آیا تو اس نے وہ مشلی جو اس کی دور میں فسی ہوئی تھی نکال لی اور گھر لاکر بھن کر کھانے لگا جب آس پاس پڑ اس کے لوگ نے مشلی کی خوشبو سنگی تو سب لوگ اس کے پاس آگے اور پوچھنے لگے بھائی تمہارے پاس مشلی کہاں سے آئی اس نے کہا میں نے یہ مشلی آج اتوار والے دن پکڑی ہے خیر لوگ چلے گئے اگلے ہفتے کو اس شخص نے پھر وہی ہیلا کیا جو اسے شیطان نے سکھایا تھا جب مشلی کی خوشبو آس پاس کے پڑوسیوں کے گھروں تک پہنچی تو وہ تمام لوگ پھر آگے اور کہنے لگے ہم تو پورا سمندر اتوار کو چھان مارتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایک بھی مشلی نہیں آتی تمہیں یہ کہاں سے مل جاتی ہے اس نے ان لوگوں کو بھی وہ ہیلا سکھا دیا کہ کس طرح اس نے مشلی کا شکار کیا ہے چنانچہ وہ بھی اسی طرح کرنے لگے بلکہ بعض نے تو اس کے لئے بڑے منصوبے بندی کر ڈالی اور وہ یہ کی انہوں نے سمندر سے نالیاں نکال کر خوشکی میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دئیے اب جب ہفتے کے دن مشلیاں سمندر میں آتی تو وہ نالیوں کے ذریعے تالاب میں بھی آ جاتی ہیں جب وہ تالاب میں آ جاتے تو یہ تالاب کے محبند کر دیتے اور اس طرح وہ مشلیاں واپس سمندر میں نہیں جا پتے ہیں بلکہ تالاب میں فس جاتی اور یہ لوگ اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہفتے کے دن ہی تو شکار ہوا جو ان لوگوں کے لئے حرام تھا اس بستی میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے مسلمان بھی موجود تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں اللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو لیکن وہ اس بات پر مزر رہے کہ یہ مولیویت ہم کو مت سکھاؤ ہم ہفتے کے دن کب شکار کر رہے ہیں ہم تو اتوار کے دن ہی شکار کر رہے ہیں اس بستی میں ان کے تین گروہ ہو گئے ایک گروہ وہ تو وہ جو ان لوگوں کو حق بات کی نصیحت کرتا دوسرا گروہ وہ جو ان کو برا جانتا اور تیسرا گروہ وہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کھلے عام کرتا اور ہیلے بہانے کرتا پہلے گروہ نے انہیں بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پشلی اقوام کی طرح اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے یا پھر آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو یا پھر کسی اور شکل میں تم پر عذاب آئے جب وہ باز نہیں آئے تو ان کے نیک اور صالح لوگوں نے کہا ہم نافرمانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے لہٰذا انہوں نے بستی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا اور درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کا راستہ بھی تبدیل کر لیا دوسرے دن سب لوگ صبح صبح جب کام پر نکلنے لگے تو دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے تو انہیں دیکھنے کے لئے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے دوسری طرف انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی صورتوں کو منسخ کر دیا ہے اب باقی لوگ بھی دیوار کی اس طرف ان مجرموں کو دیکھنے کے لئے چلے گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑوں کو سنگتے تھے اور زارو قطار روتے تھے مگر لوگ ان بندروں کو نہیں پہچان پا رہے تھے بندر بن جانے والوں کوئی تعداد بارہ ہزار تھی یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور ان تین دنوں میں وہ نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے اور یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے ہاں وہ گروہ جو حق کی تلقین کرتا تھا اور وہ جو ان کو برا جان کر ان سے علاہدہ ہو گیا تھا وہ دونوں گروہ بچ گئے اللہ شبانہ وتعالی نے ان دونوں گروہوں کو خلاقت سے بچا لیا محترم ناظرین ہمیں بھی بات کرنے کی تلقین کرتے رہنا چاہئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کی اور ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کرتے رہنا چاہئے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم موسیقا